اتر پردیش میں باقی بچے چرنوں کے لیے پرچار تیز ہو گیا ہے خود پی ام موڈی نے سیتاپور میں ریلی کی ہے اور بتایا ہے کہ کیسے بی جے پی راج میں دنگا راج، مافیا راج، گنڈا راج پر برابر کنٹرول ہوا ہے وہیں یوگی آدھر تنات نے پوروکی سرکاروں کے اوپر سنسادھنوں پر ڈکیٹی دالنے کا عروب لگایا ہے سپا پرمک اکھلی شادہ اور بی ایس پی پرمک مایواتی نے بھی ریلیاں کر کے ویرودھیوں پر وار کیے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کے پرتیکش روپ سے ریلیوں میں حصہ لینے سے چنہوں پرچار میں تیزی آئی ہے پردھان منتری موڈی نے یوپی کے سیدھا پور میں جنصبہ کو سمبودھت کر راجنہتنگ محول کو روچک بنا دیا انہوں نے کورونا کال کا ذکر کرتے ہوئے سرکار دوارا لوگوں کو پہنچائی گئی مدد پار ان کا دھیان کے اندریت کیا انہوں نے کہا کہ کسی گریب کے گھر میں ایسا دن نہیں آنا چاہیے تاکہ گھر کا چولہ نہ جلے گریب کے گھر میں کسی کو بھوکھا سونا نہ پڑے اس کے لیے ہم جاکتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھاجپا سرکار ہونے کا مطلب دنگا راج, مافیا راج, گنڈا راج پار برابر کنٹرول یوپی میں بھاجپا سرکار ہونے کا مطلب ہے دنگا راج, مافیا راج, گنڈا راج ان پر برابر کنٹرول یوپی میں بھاجپا سرکار کا مطلب ہے پوڑا کے دین ہو پرووں کے دین ہو پوڑا پرووں کو منانے کی کھولی سوطنطرتا اتر پردیش کے مکھی منتری یوگی آدیتنات نے بندیل کھن کے ہمیرپور اور محبا میں جن سبھاؤں کو سمبودھت کیا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے بندیل کھن کی جنتہ کو ایک ایک بون پانی کے لیے ترسایا ہے ان لوگوں کو جواب دینے کا افسار آ گیا ہے انہوں نے پورو کی سرکاروں پر سنسادھنوں پر ڈکیتی ڈالنے کا آروپ لگایا پراکرتک سنسادھنوں سے بھرپور اس مندیل کھن کے سنسادھنوں پر مافیاوں کا قبچہ تھا بھو مافیا حاوی تھے خنان مافیا حاوی تھے بن مافیا حاوی تھے اور ہر پرکار کا مافیا یہاں حاوی ہو کر کے کیسے یہاں کے جندگی کو توا کر رہا تھا دوہزار سترہ کے بعد آپ نے ان مافیاوں کو برباد ہوتے میں دیکھا ہوگا سماج بادی پارٹی کے ادھیاک شکلیش یادب نے اور ایہ اور کننوج میں سترہ رون بھاچپا سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے سماج بادی پارٹی کی سرکار بننے پار سب ہی ادھورے کاموں کو پورا کرنے کا بھروسہ دیا وہی بسپا پرموک مائیواتی نے لکناؤں میں سپا شاشنکال کے دوران گنڈے بدماشوں مافیاوں کا راج ہونے کا آروپ لگایا اور انہوں نے لکناؤں میں ٹیبلیٹ کمیٹ اور سمارٹ فون بانٹے تھے دیویا پور اور ایہ اور بیدھونہ کے کسی کو ملی ہو تو بتا دو بتانے کسے بانٹے رہے سپا کی سرکار میں تو جادہ تر یہاں گنڈوں، بدماشوں، مافیاوں، اراجک ترتووں و سرے آم لودھ خسود کرنے اون دنگے فساد آدھی کرانے والوں کا ہی راجزہ ہے جس کی خاص وجہ سے ہی اس سرکار میں ہمیشہ یہاں تناب کی ستی بنی رہی ہے اس بیچ کرحل میں کینڈریہ راجمنطری سپی بگھیل کے کافلے پر ہوئے حملے کو لے کر کینڈریہ سوچنا ایبم پرسارن اور کھیل منطری انوراک تھاکور لکنوں میں چناؤ آئیوں کے کاریالے پر شکایت انہوں نے درج کرائی اس مددے پر پرتکریہ دیتے ہوئے کینڈریہ منطری پیوش گویل نے کہا کہ سپا شاشنکال میں بھیکا محول تھا اور یہ پردیش کو کبھی بھی وکسید راجی نہیں بننے دینا چاہتے ستہ دھاری بھارتیہ جنتا پارٹی کی اوڑ تمام کینڈریہ منطری اور خود مکھی منطری یوگی آدیتنات نے چناؤ پرچار کی کمان سنبھالی لکنوں سے سانسد اور رکشا منطری راجنا سنگھ نے بدھوار کو کانپور میں ایک چناؤی سبھا کر سماجبادی پارٹی پر حملہ بولا رکشا منطری نے کہا کہ سپا کے شاشنکال میں کانپور میں تمنچے بنتے تھے اور سپا کے لوگ تمنچے چلاتے تھے جبکہ آج کانپور برمہوس مسائل بنانے کی دشا میں آگے بڑھ رہا ہے راج میں پرچار پورے چرم پر ہے اور اب انتظار ہے تیسرے دور کے مطلعان کا جو 20 فروری کو ہے بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز